ٹاؤنشپ کے علاقے میں ہوئی دن دھیارے چوری کی واردات شہری لاکھوں روپے اور مہنگے زیورات سے ہوئے محروم شہری کا کہنا تھا کہ تین ڈاکو دن دھیارے ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور پورے گھر والوں کو ایک ہی جگہ یرگمال بنا کر قیمتی زیورات اور لاکھوں روپے لے کر فرار ہو گئے ٹاؤنشپ کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ پولیس کو چاہیے کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرے ساتھ والے کمرے میں میرے دو بچے بڑے سو رہے تھے انہیں اٹھا کے لکھے آئے ہیں انہیں بھی یہی کہا کہ کوئی حرکت نہ کرنا میں نے بھی انہیں تاقید کی بیٹا کچھ نہ کہنا جو کہہ رہے ہیں انہوں نے پوچھا پیسے پوچھے میں نے کہا شاید یہ ہے نا بس ٹل جائیں گے پیسے میں نے کہا ادھر رہیں انہوں نے وہ جگہ تو تلاش نہیں کی جدہ میں نے اشارہ کیا بلکہ جدہ میرا زیور اور پیسے پر سارے پڑے تھے تنخواہ بھی ملی تھی مجھے وہ اور کچھ ایک کمیٹی نکلی تھی کچھ عرصے پہلے وہ سارے پڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے پوائنٹ پہ جا کے اسی کو نکال کے دیکھا اور ہمیں یہ کہتے رہے ہم تو بس ایک بندہ ہے ڈرائیور اس کو دیکھنے میں کہا یار ہم نے ساری زندگی موٹ سیکل چلائی ہے دیور تو ہم نے کبھی میں نے رکھا ہی نہیں ہے نہیں ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اوپر کو رہتا ہے وہ ہی بندہ ہوگا جو جسے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے بیس سے پچیس منٹ میں زیور اور پیسے بیرے سارے کتنے زیور تھا چودہ سے پندرہ طولے زیور تھا اور وہ تقریبا دو سوا دولا کیش تھا بیرہ نا کہاں پہ گلی میں کوئی کیمرے لگے ہو ہماری مسجد کے قریب مسجد میں لگے میں ہم وہاں سے دیکھی ہے وہ تینوں وہی ہیں نظر جو آ رہے ہیں نا وہ سی 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 ٹی وی میں وہ پولیس کو آپ نے دیا نہیں ابھی انہوں نے بلائیا ہے کہ تھوڑی دیر تک انہوں نے کہا ہے بار بار کہا ہے کہ آپ ادھر جا کے دیکھیں انہوں نے کہا نہیں آپ لے کے آئے ہیں ادھر تھانے میں ایف آئی آر درج کروائیں اور وہ دکھائیں کیا ہے تو ہم کاروائی کرتے ہیں ڈی ایس بے یہ ہے کہ ڈی ایس بے اور آنا صاحب بھی پہنچ گئے تھے اور ان کا ملا سارا دس سے پندرہ میڈ میں ہمارے گھر پہنچ گیا تھا وہ نے فنگر پریٹ والے بھی آئے ہیں سارا کچھ ایک چو کر کے چلے گئے ہیں